بھارتیہ کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی سنیخت میزبانی میں کھیلے جا رہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں اپنی شروعات شاندار جیت کے ساتھ کی ہے گروپ اے میں شامل ٹیم انڈیا نے اپنا پہلا مقابلہ آئرلینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلا جسے انہوں نے آٹھ وکٹ سے اپنے نام کیا اس میچ میں بھارتیہ گیندبازوں کا جلوہ دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے آئرش ٹیم کو صرف چھانبے کے سکور پر ہی سمیٹ دیا اس میں گیندبازی آکرمن کی اگوائی کر رہے جسپریت بومرہ نے سبھی کو اپنی بالنگ سے پربھاویت کیا بومرہ نے اپنے تین اوورز کی گیندبازی میں جہاں صرف چھے رن دیئے تو وہیں دو وکٹ بھی حاصل کیے جبکہ ان کا ایک اوور میڈن تھا وہیں بومرہ کو اس پردرشن کے لیے من آف د میچ کا اوورڈ بھی دیا گیا جس کے ساتھ ہی وہ روہت شرما اور ویرات کوہلی کے ایک خاص کلب کا بھی حصہ بن گئے ICC کے لیمٹیڈ اوورز ٹورنامنٹ ونڈے ورلڈ کپ چیمپینز ٹروفی اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تینوں میں پلیئر آف د میچ کا اوورڈ جیتنے والے جسپریت بومرہ چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں اس لسٹ میں پہلے ستھان پر ٹیم انڈیا کے پورو کھلاڑی یووراج سنہ کا نام ہے وہیں اس کے بعد ویرات کوہلی اور روہت شرما کا نام ہے بومرہ کا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پانچ ویم بار اس اوورڈ کو اپنے نام کیا ہے جس میں دوسری بار آئر لینڈ کے خلاف مقابلے میں وہ اسے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں بومرہ سال دو ہزار تئیس میں سٹریس فریکچر کی سمسیہ سے پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے بعد سے شاندار فارم میں اب تک دکھائی دیئے ہیں جس میں پچھلے سال کھیلے گئے ونڈے ورلڈ کپ میں بھی ان کی گیندبازی کا کمال دیکھنے کو ملا تھا پاکستان کے خلاف بومرہ نے اب تک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں کل تین میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے اکتیس کے عوصت سے صرف دو وکیٹ ہی حاصل کیے ہیں